اسلام علیکم ویلکم تو دیسی کوکنگ سیکرٹ یوکے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کورین رولڈ آم لیٹ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جہاں کیسے بناتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے اس کے لیے میں نے لیا ہے چار انڈے اور کرش کی ہوئی کالی مرش تھوڑی سی چیلی فلیکس half ٹی سپون چیلی فلیکس half ٹی سپون نمک half ٹی سپون بلیک پیپر اور ریڈ انیون کرش کیا ہوا تھوڑا سا مری کٹا ہوا اور کیپسکم دو کلر کی اور دو ٹی بل سپون بٹر اب سب سے پہلے ہم انڈوں کو پھینٹ لیں گے اب اس میں نمک میرش شامل کر دیں گے اور کیپسکم اور پیاس شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح میکس کل لیں گے بیٹ کل لیں گے تھوڑا سا اب پین میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آج ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اب اس میں آدھا بٹر شامل کر دیں گے جو ہم نے لیا تھا جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو اس میں انڈوں کا میکسر شامل کر دیں گے اب ایک سائیڈ پہ چمچ کی مدد سے تھوڑا سا انڈوں کا میکسر اس طرح ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح ڈالیں گے آج ہم نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اب یہ تھوڑی دیر اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکنے دیں گے موسیقی موسیقی اب جو دیکھیں تھوڑا سا پاک گیا ہے تو دو چمچ لے لیں گے دو چمچ کی مدد سے اس طرح اس کو آہستہ آہستہ رول کرنا شروع کر دیں گے اور تھوڑا سا میکسر اور سائیڈ پہ ڈالیں گے اور دوسری سائیڈ سے جو پاک گیا ہے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا رول کرتے جائیں گے چمچ کی مدد سے اس طرح سائیڈوں سے جو تھوڑا تھوڑا پکتے جائے گا اس کو ہم رول کرتے جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا اڈوں کا میکسر ڈالتے جائیں گے اس طرح چمچ کی مدد سے اب ہم اس کو رول کرتے جائیں گے اب جو میکسر رہ گیا ہے وہ بھی اس طرح اس میں شامل کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور سائیڈوں سے رول کرتے جائیں گے آج ہم نے میڈیوم ٹو لو ہی رکھنی ہے اگر تیز کی تو ہمارا اوملیٹ جل جائے گا اسی طرح ہم نے جب تھوڑا سا پک جائے تھوڑا تھوڑا رول کرتے جانا ہے اور سائیڈوں سے سائیڈوں پہ اور میکسر ڈالتے جانا ہے اب تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ سارا میں میکس اس میں شامل کر دوں گے سائیڈوں پہ میں نے بٹر اور تھوڑا سا شامل کر دیا جو باقی کا بچہ تھا جب اس کو بھی دو تین مینڈ ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم رول کر لیں اب اس کو ایک نو مینڈ کے لیے اس طرح ہلکا ہلکا پریس کر کے پکا لیں گے تاکہ اندر سے آمیلیٹ اچھی طرح پاک جائے اور کچھا نہ رہ جائے آمیلیٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو کاٹ کر سر کریں گے اب جھوڑی کی مطلب سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اس طرح یہ دیکھیں آمیلیٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا اور ہیلتھی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح آپ بنا کر مہمالوں کو بھی سیو کر سکتے ہیں اور خود بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینکیو فار ووچنگ خدا فیز ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں